بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھ لیا ہے ہم آج پندرہ لیس لگانے کے مختلف طریقے شیئر کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے چرما ڈوری لیا ہے یہ باریک سے ایک لیس ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت اسے ہم اس طرح سے سینٹر میں رکھ کے اس کے میں سلائی لگا رہی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے سلائی لگا رہی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دبا کے گم طریقے سے لگائیں گے تو یہاں پہ ہمیں کپڑا بھی کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکل ڈوری پائپنگ کی طرح خوبصورت سی باریک سے ہمارے پاس دبا کے لیس لگ جائے گی یہ قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ رہا ہمارا پہلا طریقہ اور یہ بہت خوبصورت ہے اور بیک سائیڈ چیک کریں زیادہ کپڑا اندر نہیں گیا تو اب ہی ہم چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف جی تو یہاں پہ میرے پاس سموسی لیس ہے شٹل میں تو ہم اسے کٹ ورک سٹائل میں لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فیبری کو دو پیس میں کٹ کر لیا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم کس طرح سے اس کو ایزا جوائنٹ لیس یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی سموسی لیس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دفعہ ہم سلائی لگائیں گے اور اسے سیدھا کر لیں گے چاہیں تو اوپر کی طرف آپ ایک اور سلائی لگا لیں تو اس طرح سے دوسرا پیس رکھنے کے بعد پولٹی سائٹ کو میں نے ٹرن کر دیا ہے اور ابھی ہم بلکل کنارے کنارے پر اس کے ایک سلائی لگا دیں گے تو یہ اتنے ایسی طریقے سے ہم اس لیس کو ہی جوائنٹ لیس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے سمٹائم میں ہمارے پاس جوائنٹ لیس نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں اس کو ہم جوائنٹ لیس کے طور پر یوز کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک دیزائن ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف تو یہاں پہ ہم اپنے زگزگ لیس کو لگا رہے ہیں انویزیبل طریقے کے ساتھ ہم اس کو لگائیں گے یعنی انڈرگراؤنڈ سٹائل میں تو سائٹ سے میں نے فیبرک کو ایک دفعہ فولڈ کیا ہے اور دوسری دفعہ ہم نے اس طرح سے فولڈ کیا ہے کہ لیس کو میں نے اندر رکھا ہے جی تو یہاں پہ ہم ایک ہی سیلائی کے ساتھ خوبصورت سا طریقے سے انویزیبل طریقے سے لیس کو لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل انڈرگراؤنڈ سٹائل میں لگی ہے فرانٹ اور بیک سائٹ اس کی فول نیٹ اینڈ کلین ہے آپ قریب سے دیکھ لیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے لگی ہے یہ جسے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے طریقے کی طرف تو یہاں پہ میرے پاس ایک خوبصورت سا چھوڑا سا لیس ہے تو ہم اس کو اس طرح سے یوز کریں گے یہ دیکھیں سائٹس پہ ہم اس کے سیلائی لگا لیں گے جی تو سیلائی لگانے کے بعد یہ لیس بھی تقریباً کٹ وک سٹائل ہی ہمیں دے گی اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طرح کا چھوڑا لیس اگر ہمارے پاس ہو دامن پہ ہم لگائیں سلیفز کے اوپر تو یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے اب اسے بیک سائٹ پہ کریں گے تو یہ بلکل سینٹر سے ہم جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا فیبرک آیا ہے اسے رائٹ اور لیف سائٹ پہ ٹرن کر کے آئرن سے اچھے سے بھی ٹھا لیں گے روپر کی طرف ایک ایک اور سیلائی لگا لیں گے تو یہ رہی اس کی فائنل لوگ اور یہ کٹ وک سٹائل میں چھوڑا سا لیس لگ جاتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے تو نیکسٹ ہے میرے پاس سرنگ والا لیس اسے اگر ہم نے گولائی میں لگانا ہو تو تھوڑا سا ایمپوسیبل کام ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے اگر کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں بلکل اس کے رنگز کے قریب سے میں نے کٹنگ کی ہے تو اس طرح سے اگر ہم اسے کٹنگ کر لیں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اسے گولائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں سیدھا سیدھا لگانا تو اس لئے اس کو بہت ہی آسان ہے یہ جوائنٹ لیس ہی ہے تو یہ دیکھیں یہ دینگز ہے اب یہ موویبل ہیں اسے رائٹ لیفٹ جس طرح سے مرضی آپ یوز کریں تو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے یہاں پہ میں نے نیک بنا کے رکھے ہوئے ہیں دو تو یہ دیکھیں نیٹے والی نیک پہ اس طرح سے ہمیں سٹیج کر کے تو اپنی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ سلائی لگا دیں گے اس کے بعد اوپر والا نیک جوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک نیک ریڈی ہو جاتا ہے اب یہ ہم اپنا اگلا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فیبرک کو اس طرح سے فولڈ کی ہے جس طرح ویڈیو میں دکھایا جارہا ہے سیم ویسے آئرن کے ساتھ اسے کریز بنا لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس نشان آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس مارکنگ آئی ہے ہم اس کے اوپر لیس کو یوز کریں گے جوائنٹ لیس کو یہاں پہ میرے پاس ایک خوبصورت سا جوائنٹ لیس ہے تو اس کو ہم نے سینٹر پوائنٹ سے اس طرح سے ٹرن کر لی ہے اور یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک تیرچی سی سلائی لگا دیں گے تو اس سلائی کو لگانے کے بعد ہم جو ہمارے پاس باقی لیس آئے گا اوپر والی سائیڈ پہ اس کی میں کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی لگائی ہے اوپر ایکسٹر جتنا بھی لیس ہے اس کو کٹوٹ سٹائل میں ہی لگائیں گے یعنی اس کو ایسا جوائنٹ لیس ہی لگائیں گے اس کے بلکل سینٹر میں میں نے پین لگا دی ہے اب اوپر اور نیچے کی طرف ہم سلائی لگا دیتے ہیں تو جب تک یہاں سلائی ہو رہی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اور سلائی سے ریلیٹ کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو ریزیننگ سے ریلیٹ آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی لگا لی ہے ابھی بیک سائیڈ سے کپڑے کو ٹرن کریں گے اور بلکل سینٹر سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو یہ وی شیپ میں ہمارے پاس خوبصورت سے کٹوک سٹائل میں جوائنٹ لیس لگ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سیدھا کر لیا اس کو اور اوپر ایک اور سلائی لگا دی تھی یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سے طریقے سے وی شیپ میں لیس لگا ہے اب ہم اپنے نیکس طریقے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں پاس ایک فیبرک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیس ہے ڈبل سائٹڈ ڈوری پائپنگ کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو اسے ہمیں اگر کنارے پہ لگانا ہو تو اس کے لئے ہمیں فیبرک کو کپڑے کی سیدھی سائٹ کی طرف میں نے فولڈ کیا ہے اور اس طرح سے لیس کو اوپر رکھا ہے تو صرف ایک ہی سلائی کی اندر ہم اس کو لگا دیں گے یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے فیبرک کی فولڈنگ کریں اس پہ سلائی لگائیں اس کے بعد ہم لیس کے اوپر سلائی لگائیں ایک ہی سلائی میں ہم لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اور یہ بیک سائٹ سے بھی نیٹ ان کلین طریقے سے لگا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس طرح کے لئے اس لگا سکتے ہیں جی تو ابھی ہم اپنے نیکس طریقے کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا شٹل لیس ہے باریک سا میرے پاس تو کپڑے کے اگر کنارے پہ ہم نے لگانا ہو گم طریقے سے اس کو تو اس طرح سے لگائیں گے ہلکا سا کپڑا میں نے اوپر کی طرف فولڈ کیا ہے باقی نیچے کی طرف ہے اس طرح سے سلائی لگائی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو ہم اوپن نہیں کر رہے میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو بیک کی طرف ٹرن کریں گے پر کلوز سے دکھاتی ہوں یہ بیک سائٹ پر جو سلائی آئی ہے یہ والے کپڑے کے جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح ٹرن کریں گے اس طرح ٹرن کرنے کے بعد اس کو واپس پیچھے کی طرف پلٹا دیں گے فلپ کر دیا ہے میں نے سارے فیبریکوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نفاصد کے ساتھ بلکل انڈرگراؤنڈ سٹائل میں ہمارے پاس لیس لگ گیا ہے بہت ہی پیار ہے ابھی یہاں پہ میرے پاس ایک باریک سا لیس ہے بہت ہی خوبصورت سا سام ٹائم ہم نے اس کو پرنسز کٹ سٹائل میں ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیبریکی بھی کٹنگ نہ کریں اور ہمارا لیس بھی گم طریقے سے لگے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ جو لیس ہے اس کو اُلٹا کر لیں گے باریک سا لیس ہے میرے پاس تو جو میں نے ڈیزائننگ کی ہے یعنی گولائی میں اس کے اوپر ہم اس کو اُلٹا رکھ کے فیبریک کی سیدھی سائیڈ ہے لیس کا اُلٹا ہے اس طرح سے ہم اس کے اوپر اوپر سلائی لگا دیں گے یہ والا ڈیزائن عمومن پینلز کے اوپر شرٹس کی فرانٹ کے اوپر آتا ہے شولڈر سے لے کے نیچے فول کمیز کے اوپر تو یہ دیکھیں بعد میں ہم اس طرح سے اس سے اوپر کی طرف فلپ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ باریک سا طریقے سے ہمارے پاس لیس بھی لگ گیا ہے اور بلکل یہ گھوم طریقے سے دبا کے انڈر کرنو سٹائل میں لگ گیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ فیبریک کی بھی کٹنگ نہیں کرنی پڑی دوبارہ نہیں جوڑنا پڑا تو یہ دیکھیں اس کی فرانٹ سائیڈ چیک کریں کلوز سے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت طریقے سے لگا ہے اور یہ پائدار بھی ہے اور یہ بیک سائیڈ سے بھی چیک کریں بلکل معمولی سا فیبریک اندر آیا ہے تو چلیے نیکسٹ یہاں پہ ہمارے پاس یہ لیس ہے گھوٹے میں تو یہ اکثر اگر ہم سلیپس کے سٹارٹ میں لگائیں تو ہمیں چپتی ہے تو اس کے لئے ایک ٹھیک ہے وہ یہ کہ فرانٹ سے آپ اس طرح سے فیبریک کو ہلکا سا فول کر لیں ایک دفعہ دوبارہ فولڈنگ کر لیں آئرن کر کے یہ فولڈنگ کو اچھے سے بٹھا لیں تو جو ہمارا یہ جو لیس ہے اس کو آپ اس فولڈنگ کے اندر نیچے دبا کے اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگا لیں تو یہ بلکل ہی اچھے طریقے کے ساتھ پائداری کے ساتھ گم طریقے سے ہماری یہ گھوٹا پٹی لیس لگ جائے گی اور یہ دیکھیں سلیپس کے اوپر اگر آپ اس کو لگائیں پھر یہ نہیں چوبے گی بلکل بھی تو یہ بہت ہی نیچ اور کلین طریقے سے لگتی ہے یہ دیکھیں یہ فرانٹ اور بیک اس کی فول نیچ ہے تو ابھی ہم اپنا اگلا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فیبریک کا ایک چھوٹا سا چکڑا الگ سے کٹ لیا خوبصورت سا لیس ہے میرے پاس تو مین فیبریک کے اوپر ہم لگا رہے ہیں جو چھوٹا پیس ہے اس کو میں نے اوپر رکھا ہے لیس کو اندر کی طرف رکھا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سلائی لگا دیں گے بلکل کی ناری کی اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے اور لیس کو سیدھا کر لیں گے اور جو ایکسٹر فیبریک ہم نے لگایا تھا سٹیچ کیا تھا اسے بیک کی طرف میں نے ٹرن کیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو فولڈنگ دے کے ایک سلائی لگا لیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت سے طریقے سے ہمارا لیس لگ جائے گا بیک سائیڈ پہ اگر آپ چاہیں تو آپ کنٹراسٹ میں فیبریک بھی سٹیچ کر سکتے ہیں ساتھ وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارا لیس لگ گیا ہے اب ہم اگر دو لیس سٹیچ کرنے ہوں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ دیکھیں ایک ریبن سٹائل میں لیس ہے اور دوسرا فینسی ہے تو ان کو میں نے اس طرح سے دونوں کو اکٹھے رکھا ہے یہ فیبریک کی جونسی ہے رونگ سائیڈ ہے یعنی الٹی سائیڈ سے میں نے جوڑا اس کو ابھی ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تو لیس کو اس طرح سے فلپ کر لیں گے اوپر کی طرف تو ابھی اوپر کی طرف ایک اور سلائی لگا دیں گے یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے دبل لیس ہمارا سٹیچ ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی آپ لگا لیں دامن پہ سلیوز پہ تو یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی چیک کریں فینشنگ نیٹ ان کلین طریقے سے لگتا ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ سے بھی تو چلیے ابھی ہم اپنے نیکٹ طریقے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک لیس ہے فینسی سا تو اس لیس کو لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ دیکھیں فرانٹ سائیڈ سے اگر یہ آپ کا پلہ ہے تو اس کو اس طرح سے فولڈنگ کریں دامن کو ٹھیک ہے یا سلیوز ہیں یہ کچھ بھی ہے فرانٹ سائیڈ پہ میں نے فولڈنگ کی یہ کپڑے کی سیدھی سائیڈ پہ اوپر لیس رکھتے جائیں اور سلائی لگا دیں ایک ہی سلائی کے اندر یہ آپ کا لیس لگ جائے گا اور بہت نیٹ ان کلین طریقے سے لگے گا یہ دیکھیں دو دو دفعہ آپ کو سلائی اور کپڑے کو لگ لگ سینے کی ضرورت نہیں ہے کریپ سے دیکھیں اور میں سے بیک سائیڈ سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں نیٹ ان کلین طریقے سے یہ لیس لگ جائے گا اس طرح سے اب یہ اگلا طریقہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس بلکول باریک سیک لیس ہے اسے اگر ہم کپڑے کے اوپر رکھ کے لگائیں تو بہت یعنی اتنی خاص اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے ساتھ اگر ہم اس طرح کی باریک لیس لگائیں تو بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے قریباً ایک انچ کے قریب اس طرح سے نشان لگایا ہے فیبریک کو سینٹر سے فولد کیا تھا میں نے تو دبل فولد فیبریک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اس طرح ہم فیبریک کو برابر رائٹ اور لیف سائیڈ پہ ٹرن کر لیں گے میں نے کر کے آئیرن سے بٹھا لیا ہے اب ہی ہم اس لیس کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے برابر تو دونوں سائیڈ پہ یہ جو ہم نے کپڑا فولدنگ کی ہے اس کے نیچے ہم لیس کو رکھ کے اس طرح سے تو سٹیچ کر دیں گے اور یہ بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے لگ جاتا ہے بچوں کی فروگ سے فرانٹ پہ اپنے ٹراؤزر پہ سلیفز پہ کہیں پہ بھی آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر لیں باریک لیس سے تو ایکسٹرا فیبرک جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی فیبرک کے اندر یہ بہت ہی خوبصوری سی ڈیزائننگ ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں بیک سائیڈ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں فرانٹ سائیڈ سے بھی تو سمٹائم ہمارے پاس اس طرح اس طرح کے فینسی لیس ہوتے ہیں نیٹ کے اوپر بنے ہوتے ہیں سیکمنٹس میں ان پہ باریک ستاری لگی ہے اور یہ نیٹ کے اوپر بنے اس کو لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے فیبرک کی جونسی میں نے لیے وہ رونگ سائیڈ ہے یعنی اُلٹی سائیڈ سے فیبرک ہے اور لیس کو بھی ہم اُلٹا دیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سیلائی لگ کے فیبرک آگیا ہے ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے سیدھی سائیڈ یہ ہے تو یہ اُلٹی سائیڈ ہے اس طرح سے فیبرک کو سیدھا کریں گے ابھی لیس کو اس طرح سے فلپ کریں گے اور فرانٹ سائیڈ پر تھوڑی تھوڑی سی پائپنگ سٹائل چھوڑ کے تھوڑی تھوڑی سی مگزی شیڈہ آ رہی ہے ابھی جو باقی ہمارے پاس دوسری سائیڈ پر نیٹ ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کے اوپر بھی ہم باریک سی ایک سیلائی لگا دیں گے بلکل کنارے کے اوپر اس کے تو جب بھی آپ لیس وغیرہ سٹیچ کریں تو کسی بھی چیز کو کھینچنا نہیں ہے نہ فیبرک کو نہ لیس کو ہلکے ہاں سے سیلائی کیجئے تو بہت نیٹ اور کلین طریقے سے لگ جاتی ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اگلے طریقے کی طرف تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے سلٹ کے اوپر یعنی چاک کے اوپر لیس لگانا ہو تو کس طرح سے لگائیں گے ہم اس طرح کا اگر آپ کے بس ریبن میں فٹے میں لیس ہو پیارا سا تو ہم کس طرح سے لگائیں گے تو فرس کر لیں کہ یہ ہمارے چوکس ہیں یا ہمارے پراؤزر ہیں کہیں پہ بھی آپ ریزائنی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں تک ہم نے لیس لگانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں تک سیلائی لگا لی ہے سیلائی کو بیک کر کے میں نے ٹرن کر کے اتار دیا ہے ٹھیک ہے اتنا فیبرک یعنی ہم نے بند کر لیا ہے یہ دبل فیبرک میں نے سٹیچ کی ہے تو یہاں پہ جو نشان تا نشان کو ہم کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کٹنگ کر لی ہے ابھی میں اس فیبرک کو اوپن کر رہی ہوں یہ فیبرک کی سیدھی سائیڈ ہے تو یہ جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس کٹ کو سیدھی سائیڈ کی طرف میں نے فولڈنگ کر دی ہے یہ دیکھیں سیدھی سائیڈ کی طرف ٹرن کر کے اس طرح سے فیبرک کے اوپر اس طرح آئیڈن سے یا نیل کی ہرپ سے کریز بنا لیں ابھی ہم اپنے ریبن لیس کو اس کے اوپر سٹیچ کریں گے تو اس لیس کو بلکل اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور کورنر کے اوپر آکر یہاں پہ غور سے دیکھیں یہاں سے ہم اس کو اس طرح ٹرن کریں گے بلکل سیلائی کے سینٹر سے تو یہاں پہ واپس لے جائیں گے اور اسے سٹیچ کر لیں گے سیم اسی طرح سے اور یقین کریں یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ہمارے جو سائیڈز ہوتی ہیں جو چوک ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے لیس بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ٹرن کر کے اس کے اوپر ہم سیلائی لے آئیں گے اور سیلائی کو یہاں سے ہم نیڈل کو اندر کے طرف پاس کر کے ٹرن کر لیں گے فیبرٹی کو اور باقی ریبن ہے اس کو بھی اسی طرح سے ٹرن کر کے اس کے اوپر ہم سیلائی چلا دیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پٹی تو ہم نے بڑی دفعہ دیکھی ہے کہ سائیڈ چوکس پہ لگی ہو لیکن اس طرح سے اگر آپ کے پاس لیس ہو وہ آپ لگائیں وہ بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں بہت نیٹ اینڈ کلین طریقے سے لگا ہے چاہیں تو یہ سیم ڈیزائن پروزر میں بنا لیں لاسٹ پہ پروزر کے بوٹم پہ سیلیوز میں بنا لیں جی تو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی اور ہیلپ فول لگی ہوگی تھانکس پور واشنگ